لاکرپہ نام دیتا ہوں میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے جہاں تھے میں پڑھ کے دکھا دے اور کسی بھی علمی موضوع کے اوپر مقالمہ کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حصیت وادے ہو جائے آنی سوال میرا یہ ہے کہ عربی بولنے کے بارے میں علماء نے آپ کے کافی اتراز کیا ہے لاہور کے ایک مفتی صاحب میں میں نام نہیں لوں گا انہوں نے کافی ویڈیو چڑھائی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی مجھے عربی آتی ہے اردو آتی ہے بعد میں ڈسکس کروں گا مجھے ان مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں جتنے بھی مفتی ہیں کہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو جو عربی آتی ہے تو تکی عثمانی صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے ہیں ہاں مانے نا اور اگر مفتی تکی عثمانی صاحب کو عربی آتی ہے تو الیاز گھنمن صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے ہیں مسئلہ عربی اردو کا تو ہے ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آخری بات میں آج کے کسی مفتی کی عربی کو مانتے نہیں ہوں کیوں ان میں سے کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اشریتھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے یا آمزہ بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے کسی کا دعویٰ ہے تو میں تو آمزہ بریلوی سے دریکٹ عربی پڑھی ہوئی ہے آمزہ بریلوی صاحب نے بیسٹ عربی سے بیسٹ اردو میں قرآن ٹرسلیٹ کیا اور میں ان کی عوام کو بتا رہا ہوں تو میں تو نکل ہی ہوں میں تو آلہ حضرت کے ساتھ آپ کو جھوڑا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے ایہا کا نعبودو و ایہا کا نستعین کے ترجمے میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھے سے مدد چاہیں تو بس یہی بات میں کر رہا ہوں تو ان چیزوں سے باہر نکل جائیں میرے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا جو قاری ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا کہ تقیس مانی صاحب مفتی غدیب صاحب ساجد میر صاحب ساجد نکوی صاحب چاروں بڑوں فرقوں کے میں نے علماء کی بات کی ہے یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی قرآن کی ایک صورت تلاوت کر دیں اپلوڈ کریں مجھے بتا دیں انشاءاللہ میں شام کو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا میں وہی صورت سب سے مشکل والی صورت ڈھونڈ لیں میں وہی صورت قرآن کروں گا اب ہم فیضلہ کر لے گی کس کو قرآن زیادہ پڑھنا آتا ہے باقی رہ گیا پڑھتے ہوئے کبھی غلطی میں ویسے بتاؤں یہ سارے علماء قرآن مجھول پڑھتے ہیں انہیں قرآن عربی لنگویسٹریک کے مطابق نہیں پڑھنا آتا عربی لنگویسٹریک یہ نہیں ہے کہ زبرزہر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے نہیں یہ صحیح نکلنا چاہیے کسی نے انہی سے کٹنا آتا اور اے بے تے پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو آپ پہتے ہیں مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتابوں میں وہ معروف نہیں پڑھائی جاتی مجھول پڑھی جاتی ہے یہ لفظ ہی کرلتا ہے آپ جتنے علماء دیکھیں عمالو پڑھتے ہیں دروشیر دیکھیں اللہم صلی اللہ محمد پڑھتے ہیں یہ صلی اللہ تو غلط ہے اللہم صلی اللہ محمد ہے لیکن چونکہ ادردن قرآن آپ مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جائز ہے اللہم صلی اللہ بھی درست ہے لیکن قرآن میں جب آپ لامزر لی پڑھیں گے تو لامزر لے نہیں پڑھ سکتے سوائے ایک لفظ کے بسم اللہ مجریحا یہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جو آپ نے مجریحا نہیں پڑھنا باقی پورا قرآن آپ نے معروف پڑھنا ہے انہوں نے عربی ساری پڑھی ہوئی ہے مجھول یہ قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں معروف میرا چیلنج ہے یہ جتنے گھرے پھار دیں انہوں کو لیاو ساجد میر واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا اتحیات للہ وصلوات وطیبات وہ پڑھے گا اتحیات للہ وصلوات وطیبات انہوں نے پڑھیں گی ہوئی ہے عربی وہ عربی ہے سوائے ذریعے اور حادو یہ لوگ نکال نہیں سکتے اور یہ ان کا عیب نہیں ہے ان کی تربیتی ایسی ہے اور آپ کاریوں کو دیکھیں مولویوں کا اتنا مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں انہوں عربی آندی لی کاری اڑھے دی نا مولویوں وہ اتھوات لیا دی رہے کیوں وہ صحیح کہہ رہے ہوتا ہے کہ رات کے اعتبار سے ان کو عربی نہیں آتی حالی عربی پرونوس کرنا کافی نہیں ہے نا وہ اس لہجے میں ہونی چاہیے تو میں عربی لحظے میں عربی پرونوس بھی کرتا ہوں باقی جو پڑھتے ہوئے کبھی زبر کی غلطی ہو جائے نا وہ تو ساروں سے ہو جاتی ہے وہ غلطی تب غلطی ہے کہ جب کوئی بندہ لکمہ دے اور میں پھر اس کو غلط پڑھوں آورلوک ہو سکتی ہے پڑھنے میں ابودود میں عدیث ہے نبیل اسلام قرآن بھول گئے تھے آپ پہ نازل ہوا ہے تو بعد میں ایک صحابی نے آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد دلا دینا تھا لکمہ دے دینا تھا تو آپ اندازہ کریں کہ کیا نبیل اسلام کو نہیں پتا تھا بات یہ ہے کہ کبھی کوئی بندہ اگلی آیت بھول جاتا ہے یا پڑھتے ہوئے متشابہ آیات آ جاتی ہیں ایک طرح کی بعض سوقات آپ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں میں آپ کو پروف ریڈنگ میں بھی بتاؤں ہم نے جب پنفلٹ لکھے نا تو دس دس بندوں سے میں نے پروف ریڈنگ کروائی اور ایسے بندوں سے بھی کروائی کہ جن کی انٹرسٹ کا وہ ٹاپک نہیں تھا کیوں جو بندہ دیندار ہے نا وہ حدیث میں اگر کہ کے کی غلطی ہوگا نا تو وہ اپنی یداش سے اسے صحیح پڑھ رہا ہوگا لیکن جس بندے کو نہیں پتا ہوگا وہ وہی غلطی بھی نکال لے گا ملہ اگر یہ اس میں اگر یہ تے کے کوئی نکتے مس ہوں گے نا تو آپ بابے تے پہ پہنچیں گے شاید کوئی نہیں خود ہی پڑھ لوگے آپ دیکھیں گے کئی لوگ انجینئر کے سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں لیکن وہ آپ پڑھے ہی اسے انجینئری وہ انہوں نے نون پہلے ڈالی ہوتی ہے یہ بعد میں ڈالی ہوتی ہے حالانکہ انجینئر کے سپیلنگ میں یہ پہلے لیکن میں آپ کو دونوں دکھاؤں نا آپ صحیح پڑھیں گے اسے کیونکہ آپ اتنے غور سے نہیں دیکھیں گے لیکن جو جس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ دیکھے گا پہلے یہ پہلے پائیس کے بارے پائیس تو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں غلطی طاب ہے کہ میں نے ایک کوئی لفظ پڑھا اور بار بار اسے غلط پڑھا اور میں تو فل بدی مجھے سیکنوں آیات قرآن کی زبانی یاد ہے اور میں فل بدی پڑھتا ہوں عربی لنگویسٹک کے لہجے میں پڑھتا ہوں میرے درجوں ویڈیوز ہیں قرآن کلاسیز ہیں ان میں کہیں ایک کوئی زبرزیر کی غلطی ہو جائے اور اس کو پڑھ گئے اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں کہتا ہوں ضرور کہیں یہ اچھی بات ہے جب آپ کہیں گے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا لوگ دیکھ لیں گے اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا اور ایک مولوی یہاں تک کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں آپ یہ چڑھ جائے تو پھر وہ لوگ کو پتہ لگ جائے گا قرآن میں یہ غلط پڑھ رہا ہوگا سرکار ہماری جتنی قرآن کلاسیز اپلوڈ ہو رہی ہیں اس کے نیچے اربی لکھی بھی بھی آ رہی ہے اگر میں نے پرونوس بھی کہیں غلط کر دیا ہے تو وہ آپ کو لکھا با نظر آئے گا کہ یہ اس طریقے سے ہے تو پرونوس ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کوئی نہیں جانتا تھا ایون کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کراس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے حالانکہ وہ آفز قرآن نہیں تھے لیکن کراس ریفرنسز وہ اس طرح بیان کرتے تھے متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے اکا دکا موقعوں کے سوا بیس سال تک وہ بیانل قرآن ریکارڈ کرواتے رہے اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیانل قرآن فائنل ریکارڈ کر رہا ہے جو ویڈیو میں اس میں بھی کئی جگہ زبرزیر کی غلطی ہے میں نے خود روٹ کی ہے لیکن میں نے کبھی وہ کلپ کارٹ کے نیچے رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ پورا قرآن مجھول بھی ہے وہ ہے پڑھ دیتے ہیں ہی کو بعض جگہ پہ تے پڑھ دیں گے تی کو ٹھیک ہے وہ پڑھ دیں گے بو کو ہو جاتا ہے اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لیکن یہ چیز میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا تمہارے مرے بزرگوں میں زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بابیں ثابت کرتے رہے اور ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہے ٹھیک ہے تو تمہاری تفسیروں کا میں نے کیا کرنا ہے جب تم لوگ پچاس جلدوں کی تفسیر لکھے مرج اور شک ثابت کرتے رہے تو میں تو اس کی تفسیر مانوں گا نا جس نے قرآن کو اسی طرح مانا جی طرح کے نازل ہوا تو یہ کوئی ایسا اتراز نہیں ہوتا اور اس لیے یہ اس طرح کا علمی اتراز میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے یا میں نے کسی کی اس طرح کو ویڈیو کاٹ کے اپلوڈ حالانکہ مجھے ریل ٹائم ان کے بڑے علماء جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی جگہ غلطی نظر آتی ہے دو تین حدیثوں کو مکس کر جاتے ہیں اب میں اس کو غلطی بنا کے پیش کروں اس طرح نہیں میں نے ایک دو دفعہ پکڑا لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ میں کوئی علمی اتراز نہیں کر رہا چونکہ ان کا دعوی ہے ان کی جوتی ان کے سار پر مار رہا ہوں میں نے اس کو سمجھتا کہ یہ اتراز بنتا ہے مثلا ان کے پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے پیر ظلفکار نقشبندی صاحب جو انجینئر بھی ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ مسلم ہیں لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ میں کوئی علمی اتراز نہیں کر رہا چونکہ ان کا دعوی ہے انجینئر بھی ہیں پیر بھی ہیں تو دل کا حال بھی جانتے ہیں اور درستہ بخاری بھی دیتے ہیں اون دی غلطی معاف نہیں ہوئے گی اونو پھر اس لیول پر پگڑا جائے گا علمی اتراز نہیں ایک جذباتی اتراز ہے چونکہ یہ خود دوسروں کے اوپر یہی کرتے ہیں اس رنگ اتراز آتا تو اللہ کا شکر ہے غلطی بتائیں ہائلائٹ کریں انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہر وقت لرمی کے لیے تیار ہے